اسلام علیکم دوستو پھر ایک نئے بلوک کے ساتھ ہم آپ کی بارگاہ میں حاجر ہوئے ہیں آج ہم آپ کو زیارت کروائیں گے حضرت سید شاہ پہلوان بابا علیہ رحمت عزوان کے مزار مقدس کی آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہے ہیں اور اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل نسیمی ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے فوراں سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک پیج نسیمی ورلڈ کو فولو کرنا نہ بھولیں دوستو آپ زیارت کر رہے ہیں حضرت سید پہلوان شاہ بابا علیہ رحمت عزوان کے مزار مقدس کی یہ مزار مقدس صوبہ وڑیسہ کے شہر بھدرک کے دھنٹولہ گاؤں میں موجود ہے حضرت دین کی تبلیغ کے لیے افغانستان سے جب پتر پشیب لائے تو آپ کی شہرت کا چرچہ روج بروز بڑھتا گیا آپ کی شہرت کو دیکھ کر ایک دھوبی جو پہلوان بھی تھا آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے سرکار آپ مجھ سے پہلوانی کریں سرکار ٹالتے رہے مگر آخیر کار ایک دن وجد مر گیا کہ سرکار آج آپ کو مجھ سے پہلوانی کرنی ہی پڑے گی تب سرکار مسکرائے اور اپنا کمبل نکال کر اسے دیا اور کہا کہ جاؤ پہلے اسے دھو کر لاؤ وہ دھوبی آپ کی کمبل کو لے کر جب ندی کے پاس پہنچتا ہے کمبل کو پانی کے لئے دوبوتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ اپنی پوری طاقت لگانے کے باوجود اس کمبل کو پانی سے نکال نہیں پاتا جیسے ہی یہ حادثہ اس کے ساتھ ہوتا ہے دوڑتا ہوا سرکار کی بارگاہ ہم آتا ہے سرکار کے قدموں میں گرتا ہے اور کہتا ہے کہ سرکار میری خطاؤں کو معاف کر دیں میری خطاؤں کو معاف کر دیں اور آپ مجھے اپنی بارگاہ ہمیں جگہ دیتے ہیں میں آپ کی قدموں کے پاس رہنا چاہتا ہوں جب وہ جت پیڑ گیا تو سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ جو یہ جگہ دیکھ رہے ہیں سرکار نے اس دھوبی کو اس جگہ پہ بٹھایا اور آپ خود آج جگہ پہ تربت ہے آپ وہیں پہ بیٹھ گئے اور اس کے بعد دونوں کے اوپر مٹی چڑھتی چلی گئے دوستو سرکار کے فیضان و کرامات تو بے شمار ہیں مگر جیسا کہ سرکار بہت ہی جلالی ہیں اور اس بارگاہ ہمیں جو بھی منتیں مانگی جاتی ہے وہ فوری طور پر قبول ہوتی ہے لوگوں نے یہاں دیکھا ہے کہ اسی راستے سے ایک کنال جانے والا تھا اور سرکار کے مزار سے ہوتے ہوئے اس کنال کو جانا تھا جب آفیسر اس جگہ پہ پہنچا تو لوگوں نے منع کیا کہ یہاں پہ مزار مقدس ہے آپ رکھ کو تبدیل کر دیں کنال کو آپ اس راستے سے نہ لے کر دوسری راستے سے لے کر جائے مگر وہ آفیسر اپنے زید پیارا رہا کہ مجھے اسی راستے سے کنال لے کر جانا ہے اس کے جو مزدور تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ دیا کہ ہم یہاں پہ نہیں کھو دیں گے مگر وہ آفیسر جت پہ اڑ گیا اور خود کھو دنا شروع کیا ابھی مٹی پہ دو پار ہی لگایا تھا مٹی کو کھو دنے کی کوشش ہی کی تھی کہ وہیں پہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے جب اسے اٹھا کر ہسپتال میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے رات میں وہ خواب دیکھتا ہے اور صبح اپنے گھر والوں کو اس بارگاہ ہمیں بھیجتا ہے کہ میری معافی جا کر تم معافی مانگو کہ سرکار مجھے معاف کر دیں اس کے گھر والے آ کر اس بارگاہ ہمیں نجرونیات کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں لیکن دو سے تین دین کے اندر میں اسے خوش نہیں آتا اور وہ اسی عالم میں انتقال کر جاتا ہے تب کنال کے کام کو یہاں پہ روک دیا جاتا ہے سرکار کی بارگاہ ہمیں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر قوم سے ضرورتمند آتے ہیں اور آپ کی بارگاہ ہمیں منعتیں کرتے ہیں اور ان کی منعتیں فوری طور پر سرکار کی بارگاہ سے قبول ہوتی ہے ایک پانوالی ہندو عورت جس کے ناتی کے گلے سے ایک سونے کا چین گم جاتا ہے وہ سرکار کی بارگاہ ہمیں پہنچتی ہے اور پہنچنے کے بعد سرکار کی بارگاہ ہمیں عرض کرتی ہے سرکار آپ کرم فرمائیں میرے ناتی کے گلے سے جو چین گم ہوا ہے جیسے وہ چین مل جائے وہ بڑھیا یہاں سے جانے کے بعد اسے ایک آدمی کو پرشک ہوتا ہے اسے پوچھتی ہے کہ تم نے میرے ناتی کے گلے سے چین نکالا ہے تو وہ منع کر دیتا ہے رات ہوتی ہے وہی شخص جب سوتا ہے تو اٹھنے کے بعد خون کی اُلٹی کرتا ہے اور وہ بڑھیا کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ہاں میں نے تمہارے ناتی کا چین چورایا تھا مگر بہت دیر ہو چکا تھا اسی لمحے میں وہ چین تو واپس کر دیتا ہے مگر وہ خون کی اُلٹی کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ ہمیں جو بھی سوال کیا جاتا ہے وہ فوری طور پر قبول ہوتا ہے اور ہر وقت اس بارگاہ ہمیں جائرین زیارت کے لئے تشریف لاتے ہیں حاجرین حاجری کے لئے تشریف لاتے ہیں اور سرکار کے فیضان سے جو بھی آتے ہیں ان کی جھولیاں بھر کے جاتے ہیں تو دوستو آپ نے زیارت کی حضرت سید پہلوان شاہ وابا لیہی رحمتری زوان کے مزار مقدس کی اور ان کے فیضان و کرامات کو بھی آپ نے سنا یہ بلوگ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کے جریعے ضرور بتائیں اور آپ بھی اگر اپنے علاقے کے مزارات کی اس طرح بلوگ بنوانا چاہتے ہیں تو ہمیں ورسپ میں میسج کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں